تو الحمدللہ ہم نے شروع کر لیا اپنا سفر مقبرے کی جانب تو چلیں بھرے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بہن بھئی امید ہے آپ سب خیرید سے ہونے تو آج ہمارا پلان بنا تھا واضی مقبول حسین رحمہ اللہ علیہ کے مقبرے پر جانے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹا سوی لف بنا لیا جائے میں آپ سب کو بھی میں شامل کروں گا آپ سب کو بھی دکھا سکوں تو چلیں پھر چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قریشن دیکھئے تقریبا ہم اسے ٹوٹلی ٹوٹلی بادلوں میں گرے ہیں سبحان اللہ کی خوبصورت موسم ہے سبحانہ و تعالی کی قریشن دیکھئے موجود ہے ترار کھل میں اور یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر غازی مقبول حسین رحمہ اللہ کا مقبرا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم وہاں پر بھی جائیں گے اللہ کے حکم سے اور یہاں پر سبحان اللہ موسم بہت سی زبردست ہے الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے رات کو تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہمیں کمبل یا رضائی اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے اور تمشل خالا اچھا بھئی نیکس ہی نیتا ہے کہ غازی مقبول حسین رحمہ اللہ کی سٹوری کہے مطلب کہیں لوگ تو جانتے ہوں گے کئیں لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو ان کی سٹوری اس طرح ہے کہ نائٹین سکسٹی فائیو کے دوران ان کو قید کر لیا گیا تھا آپ نے سنا ہوگا اور وہ چالیس سال تک جیل میں رہ اور ان کی زبان کار دی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا بولے پاکستان مرد آباد تو الحمدللہ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو میں نے نہیں بولنا اور ان کی جو سٹوری ہے بہت دردناک ہے بہت دردناک مطلب ہم نے یہاں تک سنایا کہ ان کو کانچ کھلائے گئے اور مطلب استغفراللہ جذبہ تھا بس جذبہ ایمانی سبحان اللہ تو انہوں نے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں اپنے ہون سے پاکستان لکھا تھا تو الحمدللہ ہم نے شروع کر لیا اپنا سفر مقبرے کی جانب تو چلیں پھر چلتے ہیں دعونا نگی مولا جا دیل 45 حاولا جا دیل عجی مولا جا دیل مولا جا دیل ایزا اللیل ارخوا علی السودولا ناظرت إليک بخلب ذالیل لأرجو به یا إله قابولا دعونا نناجی مولا جالیلا ایزا اللیل ارخوا علینا السودولا دعونا نناجی مولا جالیلا ایزا اللیل ارخوا علینا السودولا الحمدلللہ اس وقت ہم پہنچ آئے ہیں سبازی مقبولا حسین کے مقبرے پر تو الحمدللہ بہت ہی جد و جاید کے بعد اور میری بات ہوئی ہے لیکا الحمد والمجد والكبریاء ایزا اللیل ارخوا علینا السودولا دعونا نناجی مولا جالیلا ایزا اللیل ارخوا علینا السودولا تومیت الاناما وتحیی العظاما وتنشی الخلائق جیلا فاجلا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین راهایم مطالر حسین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدن السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغغوب عليهم ولا اللیم فرم کی چارجنگ تقریباً ہتم ہونے والی ہے تو اس سے پہلے میں نے کہی بتا دوں الحمدلہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور باسیاں سے واپسی ہے الحمدللہ دقریباً وہاں سے بھی واپسی ہو گئی ہے اور اب ہم موجود ہیں تو اب ہم یہاں پر واپس آئے ہیں سٹیک آرہے ہیں پھر ملاقات ہوگی کل میں انشاءاللہ موسیقی موسیقی دعونا نون آجی مولا جلیل مولا جلیل دین اللیل آرخا علینا السودولا دعونا نون آجی مولا جلیل اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو الحمدللہ یہاں پر آج ہمارا دوسرا دین لیں موسم کی صورتحال غرمی ہے تھوڑی تھوڑی دوپ ہے اس وجہ سے غرمی ہے باقی الحمدللہ پھر بھی ٹمپریچر ٹھیک ہے الحمدللہ تو وہ بھی ہم گئے ہوئے تھے تایا بوگی قبر پر فاتح خانی وہ بھی آپ جلکیاں کوئی دیکھیں گے موسیقی دعونا نون آجی مولا جلیل ایدھا اللیل آرفا علینا السودولا خزائی نوجودی کا لا تنقضی تعمل جواد بها والبخلا خزائی نوجودی کا لا تنقضی باستے بھی اتنے ٹف پور ڈینجرس لیکن الحمدللہ کمپلیٹ کیا واپس آگئے ہیں اور بس اب روانگیاں واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی زندگی رہی تو انشاءاللہ موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے یہاں پر بہت زیادہ پانی ہوا کرتا تھا کافی زیادہ پانی در سے گزرا کرتا تھا لیکن یہاں پر سین نہیں رہا بارشیں کافی عرصے سے نہیں ہوئی اس لئے چشمہ وہ بھی اس طرح پانی نہیں آرہا تو اللہ حیر کرے گا انشاءاللہ لیکن یہاں کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں سبحاناللہ کتنا ہی پیارا ہے اور آدھا گھنٹہ ہو گئے ہمیں چلتے ہوئے لگاتار اور مزید تقریبا آدھے گھنٹے کا سفر ہے تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے گاڑی تک پھر گاڑی سے آگے انشاءاللہ نانو ناجی مولا جلیلا اید اللیل وارخا اب ویلہ کا بقاعدہ یہاں پہ انڈ کرتا ہوں کہیں گلتیاں ہوں گی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جہاں تک میری کوشش تھی میں نے کیا ہے تو انشاءاللہ آگے مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا